اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا نواز دے ہم اپنے گھر میں ایسی لگواتے ہیں گرمی کے موسم میں جب مئی اور جون کی گرمی آتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہم اپنے گھروں میں ایسی لگاتے ہیں مسجدوں میں ایسی لگاتے ہیں کہ نئی صاحب بہت گرمی ہے پھولے نمازیوں کو آرام ملنا چاہیے دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی یہ گرمی اس وقت ہے جب سورج لاکھوں میل دور ہے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے سورج میرے پیارے بھائیوں اس دنیا کی گرمی سے تو آپ نے بچنے کے لیے ایسی لگوا لیا آپ نے کولر لگوا لیا آپ نے پنکھا لگوا لیا جب یہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک میل کی دوری پر ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تکون شمس یوم القیامت یعلا مقدار میل قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا ایک میل کی دوری پر ایک میل کتنا ہوتا ہے بھائی 1.6 کلومیٹر تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر اللہ اوپر اس سورج کی گرمی کا اس سورج کی تپش کا کیا حال ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے کوئی ٹکنے تک کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی پورا کا پورا پسینے میں گھوٹا لگا رہا ہوگا گرمی کا یہ عالم ہوگا اور بدن کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا یحشر الناس و یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں بخاری کی روایتیں قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا سب کے سب ننگے ہوں گے حفاتن ننگے سر ہوں گے ننگے بدن ہوں گے غرلن اور غیر مختون ہوں گے کسی کا خطنہ نہیں ہوا ہوگا ہمارے یہاں مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خطنہ کرواتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب اٹھائے گا تو غیر مختون ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ہم نکلیتے ویسے ہوں گے جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہا اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تو مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی وہاں تو لیڈیز کا الگ انتظام نہیں ہوں گا سب ایک ساتھ ہوں گے اے اللہ کے پیارے نبی جب سب کے سب ننگے ہوں گے تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہوگی مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی میری پیاری ماں و بینوں غور کرو امہ آئیشہ کی حیاء کے بارے میں غور کرو امہ آئیشہ کو کتنی حیاء کی فکر تھی کتنی شرم کی فکر تھی اللہ کے پیارے نبی تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی تو میدان محشر کی سکتیوں کا ذکر کر رہے ہیں مگر امہ آئیشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ مرد اور عورت ننگے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں ابھی اکتیس دسمبر کی رات پوری دنیا کے اندر جشن منایا گیا ہوتلوں میں ہوتل بک کیے گئے ناچنے والیوں نے ناچا گانے والوں نے گایا رات بر شراب پی گئی رات بر زنہ کیا گیا اور اس کو نئے سال کی مبارک بات کا نام دیا گیا اس کو ہیپی نیوئیئر کا نام دیا گیا میرے بھائیو جب سال کی شروعات تم زنہ سے کر رہے ہو جب سال کی شروعات تم شراب سے کر رہے ہو جب سال کی شروعات تم اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ابھی نجانے ہی اللہ ہماری حفاظت کرے یہ تو ایک وائرس ہم نے دیکھا ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی اگر ہم نہیں ستھرے تو نہ جانے اس سے کہیں زیادہ خطرناک وائرس دنیا میں آ سکتے جاننا چاہتے ہو کیسے کیسے وائرس آئیں گے چھلو ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا دنیا میں وائرس آئے گا آپ نے کہا میری امت پر آئے گا وائرس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عمران ابن حسین نزی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فیہا ذہی الامت خسفن وقذفن ومسخن میری امت کے اوپر تین طریقے کی تکلیفیں آئیں گی یا اگر میں آپ کی لینگویج میں کہہ دوں تو تین ٹائپ کا وائرس آئے گا کون کون سا خسفن زمین میں دھسا دیا جائے گا لوگوں کو وہ مسخن اور لوگوں کی شکلیں لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے انسان کا دھڑ ہے چہرہ سور کے جیسا ہے انسان کا دھڑ ہے چہرہ بندر کے جیسا ہے انسان کا دھڑ ہے اور چہرہ گدھے کے جیسا ہے وقذفن اور آسمان سے پتھر برسیں گے ایک صحابی کھڑے ہو گئے وَمَتَعْذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيَا اللَّهِ کے رسول وہ زمانہ کب آئے گا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اِذَا زَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ الْمَعَازِبُ جب مسلمان کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں جائیں گی جب مسلمان کے گھر میں میوزک بجے گا جب مسلمان کے گھر میں گانے بجانے بجیں گے وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ اور جب مسلمانوں کے گھروں میں شراب پی جائے گی نبی نے تو صرف گانے بجانے کی بات کی تھی ہمارے گھروں میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس موبائل نے آج ہمارے سماج کو کہاں لاکے پہنچا دیا ہے ہم اس کو ذکر نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہیں ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے جو اس دردوں کو پیش کر سکے سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے